السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پچھے سے ہوں گے ویلکم بیک کو مائی چینل سپرنگی گارڈن میں تو فرینڈز آج جو میں ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہماری فرڈیلائزر پر ہے اور فری کے فرڈیلائزر میں آپ کو بتاؤں گی کی کونسی ایسی چیزیں ہم مکس کر کے بنائیں گے جو بہت ہی زیادہ پاور فل ہوگی اور اس میں ایک بھی پیسہ ہمارا خرچ نہیں ہوگا فرینڈز تو سیدھے پوائنٹ پر ہی آ جاتی ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ سنترے کے چھلکے ہیں جتنی بھی آپ کو بنانا ہو اتنا زیادہ مٹیریل آپ مکس کر سکتے ہیں اور یہ پیاس کے چھلکے ہیں یہ لہسن کے چھلکے ہیں اور یہ ادھرک کے چھلکے ہیں یہ دیکھئے یہ ادھرک کے چھلکے ہیں تو ہم ان چار چیزوں سے ملا کر انجائم بنائیں گے جو ہمارے پلانٹس کے لئے بوشٹر کا کام کرے گا تو دیکھئے فرینڈز اور ہمیں کس وارڈر میں بنانا ہے یہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارش کا پانی میں نے اکھٹا کر کے رکھا ہے یہ دیکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بارش کا پانی سیلیکٹ کر کے رکھا ہے کافی رکھا ہے بالٹی میں اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں اس میں سائٹری کے ایسی بہت زیادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے جو انجائم بنانے کے لئے بہت بھی بیشٹ رہتا ہے اور اگر ہمارے کسی بھی پلانٹس میں کوئی انسیکٹ بغیرہ کا اٹیک ہو گیا ہے تو یہ بھی یہ اس کا بھی کام کرتا ہے پلانٹس ہمارا ہیل دی کرنے میں اور دوسری بات یہ ہے اس میں کیلشیم آئرن فاسفورس بغیرہ بہت بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں اور ادرک کے چھلکے جو ہیں یہ بھی فنگی سائٹ کا ہی کام کرتے ہیں اور دوسرے یہ لہسن کے چھلکے ہمارے پلانٹس کو سٹرونگ بناتے ہیں کیلشیم ہے پوٹیشیم ہے مینگنیشیم کارون زنگ وغیرہ آپ کو ان چیزوں میں بھرپور ماترہ میں مل جائیں گے اور یہ بارش کا پانی ہے تھوڑی سی میں نے اس میں راک مکس کری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک بلیک کلر ہے اور کیونکہ راک میں ہمارا پوٹاش ہوتا ہے جو پلانٹس کی گروت کرنے میں بہت زیادہ اچھی بھومی کا نبھاتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں یہ اس میں سنترے کے چھلکے مکس کر دیتی ہوں یہ دیکھئے اور پیاس کے چھلکے لہزن کے بھی اسی میں اور جتنا آپ کو زیادہ بنانا ہو اتنی ہی زیادہ آپ یہ چھلکے آپ لیں اور اتنی زیادہ بڑے برطن میں لیں مجھے زیادہ ابھی نہیں بنانا ہے کیونکہ میں سب ہی پلانٹس میں دے چکی ہوں اور اس لیے میں زیادہ نہیں بنا رہی ہوں اور اس کو میں دو رات رکھ دوں گی مطلب کی اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اگر آپ کو بارہ گھنٹے رکھنا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو دے سکتے ہیں اور اگر جتنا زیادہ آپ اس کو رکھیں گے اتنا ہی اس میں وارٹر ملا کر نارمل وارٹر آپ کو ملا کر یہ پلانٹس میں دینا ہے تو اس طریقے سے میں اس میں سب بھر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں اور اس کو بہت اچھے سے میں ابھی اس کو ٹائٹ کر دوں گی میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں تو فرنڈز دیکھیں یہ اس کا کیپ ہے اور اس کو بہت اچھے سے ہمیں ٹائٹ کر کے رکھ دینا ہے اور یہ آپ کو یاد رہے کہ اگر آپ کو دو تین دن آپ نے زیادہ کر رکھا ہے تو اسی طریقے سے وارٹر بھی اس میں نورمل زیادہ ہی ماترہ میں ہم کو مکس کرنا ہوگا تو اب میں اس کو بارہ گھنٹے کے لیے رکھ چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں کی آگے کا پروسس مجھے کیا کرنا ہے پلانٹس میں کس طریقے سے دینا ہے تو فرینڈس دیکھئے یہ بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ بہت اچھے سے فرٹیلائز ہو چکا ہے اور میں اس کو چھان لیتی ہوں یہ دیکھئے اور اس میں بدبو بھی بلکل نہیں آرہی ہے سنترے کے چھلکوں کی وجہ سے بہت ہی اچھی خوشبو آرہی ہے اور اس کو میں اور رکھ دیتی ہوں اس طریقے سے اور سب سے اچھی بات ہے اس میں بلکل بھی بدبو نہیں آتی ہے آپ پھر سے اس کو اس طریقے سے ڈیپ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ اور بس اس کو ہم اس طریقے سے دیں گے کٹ تو فرینڈز آپ لوگ دیکھئے اس طریقے سے آپ فلاورنگ پلانٹ ہیں فروڈنگ پلانٹ ہیں سب میں آپ دے سکتے ہیں ویجیٹ ایویل ساپ کے جو بھی پلانٹ ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ بہت ہی اچھا پلانٹ کے لیے بوسٹر تیار ہوتا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ